بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہمارے ساتھ یوکے سے تشریف لائیوئی شخصیت محمونہ حسین ہے ہم ان سے بربور استفادہ کریں گے کہ یوکے کی جو دوزار تیس کی ٹرو پکچر ہے وہ ہمیں مل سکے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوتھ ہیں سٹوڈنٹس ہیں سیٹل میٹ ویزا والے ہیں یا دیگر کوئی ہیں تو ان کو بھی بڑی معلومات ملنے والی ہیں جیسے پاکستان کے علات ہیں آپ سارے جانتے ہیں اس کے اندر ہم پوری ایز ای نیشن خواہش مند ہوتے ہیں ہم کینیڈا امریکہ یورپی یونین یا برطانیہ سیٹل ہو جائیں لیکن وہاں کی لائف کیا ہے کیسے سیٹل ہونا ہے کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس پہ ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں جی محمون حسین ویلکم کرتا ہوں آپ کو پاکستان میں ہمارے آڈینس کو پہنے تاریخ کر دیں کہ آپ میں کیا کرتی ہیں جی اسلام علیکم ایرمان مرمونا ہسائل اور میں مجھے میں سایہ کنیز میں سایہ کنیز میں سا ہوں تو آپ ماشاء اللہ 17 سال سے میں 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 باردانیہ مجھے میں 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 آئیے میں 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 باردانیہ میں ہوں یہاں سے جو کسی بھی گئنگری میں باردانیہ میں جانا چاہتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ انگلیش کتنا اپارٹن رول پلے کرتی ہے اور ہمیں اس کو کس لیول دک가 امپروو کرنا ہے اور کتنا پہلے ہمیں تیار کار لے με شریح جی انگلیش is very important when we are planning to visit the UK or you want to know for a work purpose english is very important because it is a for all the communication for all the socializing you have to learn the English first before you start moving to UK وہاں کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ دیکھنے میں تو بڑی یورپ کی چارمی سی لائف نظر آتی ہے ایکشوی وہ کیسی ہے؟ ہنامی پیسہ لائف کی تلاتا ہے پس Route 9 آپ کو شادی ہو یا بطور شیہ ریے ہی ہیں تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یا پاسپورٹ آسل کر میں تاگ اور مجھے یہ فیلی کے لئے پر ہی ساتھ بارے جانتے ہیں آپ کو آپ کو پیشتے ہیں تو مختلف کےٹگریز میں آپ نے سنا کہ اگر شہری بھی آپ رہتے ہیں ستیزن کے تب بھی پانچ سے سات سال آپ کو لگیں گے اسی طرح پوس ویزا پہ آپ شادی کر کے جاتے ہیں پانچ سے سات سال کا سادرکار ہے تب جا کے آپ کو بریٹش پاسپورٹ ملے گا اتنا جلدی کچھ بھی نہیں ملنے والا الہتے آزرا کے تنازل میں اگر دیکھیں تو یوکے میں مہنگائی کتنی ہے جی یوکے is very expensive nowadays because the war between russia and ukraine is impacted heavily on our economy electricity gas prices everything went off is affected the whole economy people are struggling to live daily life تو کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جو مہنگائی وہاں پر بھی ہو رہی ہے تو وہاں پہ زرہ زندہ رہنا مشکلہ بھوتا جا رہا ہے کافی مشکل ہے سکتے ہیں it is very difficult because all the foods we consume in england it comes from different countries so it's globally impacted every single country because all the foods we consume in travels from different country to england it comes to supermarket and then we buy so it's globally i can say it's hugely impacted so especially i will suggest you guys have to learn good english because english is the only language you're going to communicate you're going to socialize over there so you should know the english you just not know the basic english you should understand listening and speaking and we get we can get a visa to people and yet is we feel like we can attend for all the dignified for all the orang موسیقی پھowiąکٹ کافٹ کریں پ buoyنی آپ کو علاقوات موسیقی 3وں 7وں 3وں 5ی پاکستان میں شاید بہت زیادہ مہنگائی ہے یہاں کے جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے تناظر میں لیکن آپ کہتے ہیں کہ یوکی میں بھی جو ہے وہ مہنگائی ہے اس کے کچھ تناظر ہیں بیک گراؤنڈ ہیں تو جو اب وہاں پہ مختلف ڈیبارٹمنٹس کی سٹرائت چل رہی ہیں تو ہمارے ہاں جانے والے کچھ سوالے سے بھی تھوڑے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ شاید وہاں پہلے ہی علاقہ مشکل ہیں تو ہم جو آگے کسی مشکل میں رہا پاس جائیں جی جی ایسے ہی ہے بہت سارے سٹوڈنٹس جا کے ان کی ویڈیوز دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو وہ پتاتے ہیں کہ بیٹر ہے کہ ہم نہ ہی آتے یوں کہ میں اس نہ ویڈیزی کیونکہ وہاں پہ گرمنٹ نے بہت سارے روز سٹ کیے ہیں ہر بندے کے لیے ہر بندے کے لیے ہر کٹیگری کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے مجھا چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہی آیا جائے کیونکہ آپ کو سٹڈی بھی فول ٹائم کرنی ہے آپ کو سیٹ آواز ٹوینٹی آواز و ویک ملتے ہیں جس میں آپ کو ورک اللہ ہو گفتا ہے جس میں آپ اپنے کھانے کی دیز کی چیزیں کر سکتے ہیں آپ کو ورنٹ پے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ علاو نہیں ہے آپ اس سے زیادہ علاو کرتے ہیں اور وہاں کی گورنمنٹ کو بتا چل جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں تو یہ لاس پر بتائیے کہ آپ کا وزر پاکستان میں کیسا گا جی میرا وزر بہت اچھا یہ کلیے میں آئی فیملی کے ساتھ بچوں نے سیدر نیفر کے ساتھ میں نے انسانی پید کی بہت اچھا لگا بہت ہم نے انجوئی کیا اور انشاءاللہ میرا نیکس بھی پلان ہے کہ میں یہ پہ آؤں تھانکیو ویلی مچ آپ کا بہت سارا شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہمارے آرڈینس کو آج جو دوز آتیس کے حالات یوکے میں چل رہے ہیں اس سے آگائی دی میں ذاتی طور پر آپ کا بہت سارا ممہم ہوں آپ سے انشاءاللہ عزیز پھر ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ